ہلو فرنڈز میں بات کرنے والے ہیں کروڈ آئل کی پوزیشنز کے لیے جیسے کی میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ مورننگ میں آٹھ بجے کے بعد جیسے ہی میں فری ہوتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی ایک ویڈیو بناوں گا اور بتاؤں گا آپ کو کی مارکٹ کل کہاں اوپن ہو سکتی ہے اور جیسے کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ سورسز ہے جن کے تھوڈ مجھے پتہ لگا کہ مومنٹ جو ہے وہ بہت ڈاؤنمر ڈریکشن میں آنے والی ہے اور اکل میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ دیکھیں یہ آٹھ پرسنٹ ڈاؤن ایسے کر کے دکھا رہا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا آفٹر مارکٹ آرڈر پہ مگر اگر میں چارٹ کی بات کروں آپ سے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک گھنٹے کا چارٹ اور جیسے کی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کیونکہ مارکٹ نو سے پانچ کی ہے تو آپ اس کے اوپر ٹیکنیکل اینالیسز یا پھر آپ اس کو ٹرینڈ اینالیسز نہیں کر سکتے ہیں ہم بلکل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پانچ بجے سے لے کر جو آپ کی گیارہ بے تکی مارکٹ ہے یعنی کی آدھے دن کی مارکٹ کا ڈاٹ آپ کے پاس ہے ہی نہیں پر آپ کے لئے بہت زیادہ بیڈ نیوز ہے میرے پاس وہ یہ ہے کی مارکٹ آج اراؤنڈ یہاں ٹھوٹین ہنڈرڈ ٹھٹی سکس پہ یعنی کی اگر ہم اس پہ لے کے جاتے ہیں تو اس کا کلوزنگ کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کلوزنگ ہے اس کا تقریبا ٹھوٹین ہنڈرڈ اینڈ سیونٹین روپیز تو مارکٹ جو ہے کم سے کم آپ مان کے چلیے کی دو سو سے تین سو پوائنٹ جو ہے مارکٹ یہاں سے ڈپ کرے گا یعنی کی بہت بڑی بات نہیں ہے کی مارکٹ جو ہے وہ ٹویل ہنڈرڈ یا اس سے بھی کم رائیٹ یعنی کی دو سو سے تین سو پوائنٹ آرام سے یہاں سے ڈپ کر سکتا ہے اور مارکٹ جب اوپن ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ بارہ سو روپے کے اراؤنڈ اور اس سے کم یا اس کے آس پاس مارکٹ اوپن ہو سکتا ہے یعنی کی اگر آپ مارکٹ کے اندر آفٹر مارکٹ آرڈر کر کے اگر آپ سیل کر سکتے ہیں اپنے کروڈ آئل کو تو آپ دیفنیٹلی کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑا پروفٹ ہو سکتا ہے کیونکہ مارکٹ دو سو سے تین سو پوائنٹ بھی گر سکتی ہے کھلتے ہی اور کچھ ٹائم میں ہی مینیوم دو سو پوائنٹ تو اس کو گرنا ہی گرنا ہے کوئی نہیں روک سکتا رائٹ اور ٹویل ہنڈر تو دیکھیں کھلے گا ہی کھلے گا ٹویل ہنڈر تک تو جائے گا ہی جائے گا اس سے زیادہ گیارہ سو روپے تک بھی جو ہے یہ پرائز آج ٹچ کر جائے گا میں آپ کو کل ہی بتا رہا تھا کی مارکٹ جو ہے وہ گرے گا اور کیونکہ بہت اچھے سورسز کے تھو میرے پاس یہ میرے کو پتا چلا ہے تو باقی یہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں دیکھیں یہ تو ٹیکنیکل انیلیسز میں آپ کو نہیں کر سکتا جو کہ ہاں پڑے کی مارکٹ ہے تو ابھی یہ ہوگا یہ ہوگا مگر پھر بھی اگر ایک نورمل بھی ہم ٹرینڈ لائن بھی درو کرتے ہیں مان لیجا اگر ایک ٹرینڈ لائن نورمل بھی درو کرتے ہیں اگر لوگ ہم جیسے پہلے کرتے تھے اگر ایک یہاں پہ آگر آپ جوم کر لیں سوری دیکھیں اگر آپ ایک لائن یہاں پہ ڈرو کریں یہ یہاں سے لے لیجے تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کہیں پہ بھی اس کو ٹچ کر دیجئے چاہے اس کے لوگ پہ ٹچ کر دیجئے اگر لوگ پہ ٹچ کرتے ہیں دیکھیں تو پرائز کتنا ہے ڈپ کتنا ہے دیکھیں ہاشے یہاں پر اگر اس کے لوگ پر یہاں پر ٹچ کرتے ہیں اس کو تو آپ کو یہاں پر پرائز ہے 137980 یعنی ٹھیک ہے تو یعنی کہ اگر پرائز ڈپ کر کے نیچے کھولتا ہے بارسوں کے آس پاس تو اگر آپ مارکٹ میں کی کسی بھی اس سیچویشن میں اگر نیچے بوٹن آہ لائن کو لے کے چلتے ہیں تب بھی وہ اس کو آہ یو نو آہ بریک کر کے نیچے چلا جائے گا اور جیسے کہ آپ لوگوں نے مطلب میرے تھرو یا پھر بہت سارے یوٹیوبر سن کے تھرو یا پھر اپنی خود کی سریڈی میں بھی ٹرین لائنز ڈروک اگر آپ نے سیکھا ہے کرنا یا اگر میں اس کا ایکزامپل دینا چاہوں تو کیا ہونے والا ایکزیکٹلی آج رائٹ تو اگر میں اس کو آپ کو بتانے کی کوشش کروں فور ایکزامپل ہم مان لیجے یہاں سے ایک لائن ایسے ڈرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک لائن ایسے یہاں پر ڈرو کی ٹھیک ہے اب دیکھے کیا ہے کہ جب ہم نے یہ لائن اسے ڈرو کی تو کیا ہورہ ہے اس لائن کے اوپر بار بار یہ سپورٹ لے رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے اب بھی اس کو بریک نہیں کر رہا ہے اس لائن کو مگر آپ دیکھئے کہ یہاں پر جب اس نے بریک کیا تو یہ پورا ہی اس کو نیچے لے کے آگیا اب جو سیم چیز ہے وہ جو ہے یہاں پر بھی ہونے والی ہے کی جو سیم چیز ہے وہ یہاں پر بھی ہونے والی ہے کی اگر آپ ایک ٹرینڈ لائن جو ہے جب آپ ٹرینڈ لائن یہاں پر ڈرو کرتے ہیں یا پھر یہاں سے سیدھا ایسے ڈرو کرتے ہیں آپ مان لیجیے لے ہے ٹھیک ہے تو یہ بریک کر کے اس اگر یہ اس لیول پہ بھی نیچے آتا تھا تھا ٹرین ہنڈرڈ پہ بھی اگر مان لیجیے نیچے ایسے کر کے جاتا ہے ٹرین ہنڈرڈ پہ بھی اگر یہ نیچے کر کے جاتا ہے تو بھی یہ اس کو بریک کر کے نیچے جائے اور اگر بریک کرے گا تو یہ بہت نیچے جا سکتا جو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کی ٹرائز جو ہے وہ ہجار روپے سے بھی نیچے جا سکتا ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے رائٹ اور میں نے رات کو آپ کو mathematical calculation بھی بتایا تھا کی مطلب کیوں مارجن ایسا کر دیا گیا ہے اس کا کیا ریزن ہے وہ آپ کو میں نے رات کو جو ویڈیو ڈالی تھی اس میں بتایا ہی تھا تاکہ ہم ریٹیل جو چھوٹے کسمنس ہیں وہ بہت بڑا benefit نہ اٹھا پائیں کیونکہ ابھی جتنا پرائز کم ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی ہمارا one is to five کا ریشیو تو میں نے آپ کو رات کو ہی بتایا تھا کیتنے آسانی سے آپ کما سکتے ہیں اور یہ جتنا جتنا پرائز نیچے جائے گا اتنا ہی جاتا ہمیں benefit جو ہے ہوگا تو چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اور مارکٹ کھلنے والی ہوگی تھوڑی تیر پاس ابھی ہو گئے ہیں آٹھ آٹھ آٹھالیس آپ کو بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم چاہیے تو آپ دیکھئے میں نے سیدھا مارکٹ کھلے گی ون ٹو ڈبل ڈیرو کے آس پاس یعنی کی دو سو سے تین سو پوائنٹ کا ڈپ مارکٹ لے سکتی ہے تو چلیے بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کیجئے گا اور اگر مارکٹ میں جو میں بتا رہا ہوں ایسا ہی ہوتا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے چینل کو اور اب تک اگر فائرس کا اکاؤنٹ مارکٹ میں بھی اور اگر آپ کو فرابلم ہے مارجن سے ریلیٹڈ تو کھول لیجیے اپنا اکاؤنٹ آس تھا اور اینجل کے اندر نیچے دے دیا ہے میں نے ڈسکرپشن میں لنک اور اکاؤنٹ کھولنے پر ملتی ہے فری سرویس جس میں سارے لیولز آپ کو ملتے ہیں جب بہت اچھے سے کام کرتے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much have a nice day bye bye